جی میں ہوں امر علی trans engineering سے میں بل 싸�نگ کرتا ہوں میری company کا نام trans engineering ہے یہ میرے پاس ایک company کے آج cut cameras ہیں reset ہونے کے لیے تو میں اج آپ کو تریکہ کا کر بتاؤں گا کہ یہ highqueen brand کے cameras ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ جی highqueen کے cameras ہیں تو ان کو آج ہم نے reset کرنا ہے میں basic equals diye cameras reset کر چکا ہوں ابھی ان cameras کو میں نے reset کرنا ہے تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ setup tool پہ ہم cameras کو کیسے reset کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ سارے طریقہ کا بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ کیمرے کو ریسیٹ کرنے کا ہم نے یہ اتار لینی ہے اس کی کیبل ایڈاپٹر کی کیبل اتار لینی ہے یہ ریسیٹ کرنے کا طریقہ ہے کئی لوگ کیبل لگا کے ریسیٹ کرتے ہیں اس سے پھر کیمرہ ریسیٹ نہیں ہوتا وہ سمجھ تھے کہ کیمرے کو پہلے اون نہیں کرنا پاور اوف ہی رکھنی ہے تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کچھ کیمرہ کے پیچھے ریسیٹ بٹن ہوتا ہے یہ آپ ریسیٹ بٹن دیکھ سکتے ہیں دست لگی ہے تو اس کو میں نے پہلے ہولڈ کر کے رکھنا ہے ریسیٹ بٹن کو میں نے اس کو ہولڈ کر لی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کیمرے کو پاور لگا گئی ہے پاور لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ بھی اون ہو جائے گا آپ کو لائٹ چلتی نظر آ جائے گی یہاں پر یہ لائٹ اون ہو گئی ہے ہماری تو یہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے ریسیٹ کے بٹن کو تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سیڈپ ٹول بھی کھولا ہوا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیمرہ بھی کیمرہ اون ہو رہا ہے ایک منٹ ٹائم لیتا ہے انہوں نے یہ بھی ہمارا کیمرہ ریسیٹ ہو چکا ہے یہ آپ کو دکھا ہم دکھا دکھیں گے یہ بھی کیمرہ جو ہے ایک ٹائم لیتا ہے ان ایک ٹیو ہو گیا ہے ان ایک ٹیو موڈ میں آ گیا ہے یہ اس کی جو ڈیفارٹ آئی پی ہے وان نائن ٹو وان سکس ایٹ وان ڈوڈ سکس ٹی فور اس کی ڈیفارٹ آئی پی ہے اپنی یہ ڈیفارٹ آئی پی پہ آ گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے سیڈپ ٹول کے ذریعے اس کو ریسیٹ کیا ہے سیڈپ ٹول پہ بیسیکلی آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر کیمرہ آئی پی شو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو سٹیٹس بتا جاتے ہیں یہ ایک ٹیو کیمرہ یا ان ایک ٹیو ہے تو اسی طرح میں آپ کو جلدی جلدی ایک کیمرہ اور جو ہے نا ریسیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سب سے پہلے میں نے ایک کیمرہ اور لے لیا اس کو میں نے پاور لگا کے اور ایک کیبل لگا کے آپ کو آئی پی شو کروا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پہلے آئی پی ہے ہمیں اصل میں اس کے پاسورڈ بھول گئے ہیں تو پاسورڈ ہمیں نہیں پتا تو اس وجہ سے ہم اس کو ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب دیکھیں آپ موسیقا 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 ہماری آئی پی آگے آگی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس آئی پی کو یہ ہماری آئی پی آ رہی ہے 192.168.1.11 تو یہ بھی ہم اس کو ریسیٹ کریں گا ہم اس کا پاسفر نہیں پتا تو پھر ہمارا وہی پرسیجر ہوگا ہم نے سب سے پہلے جو ہمارا کیبل اتار لی نہیں ہے پاور کی کیبل اتار لیا ہم نے تو ابھی ہم نے یہ ریسیٹ بٹن کو کھول کرنا ہے اس کو کھول ہم نے کر کے رکھنا ہے پھر ہم نے پاور ملانی ہے یہ آپ دیکھ لیں ہم نے اس کو کر لیا ہون یہ پاور ابھی میں اپنی پلاگن کرتا ہوں یہ پاور لگا کے تو اس کو میں نے نا بیس سے تیس سیکنڈ تک دعا کے رکھنا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 سے 15 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے لیکن 10 سے 15 سیکنڈ میں ریسیٹ نہیں ہوتا یہ ہم نے آپ نے میکسیمم 30 سیکنڈ اور مینیمم 20 سیکنڈ انس کے درمیان میں آپ کو کیمرہ ریسیٹ ہو جائے گا ابھی یہ میں نے دیکھنا ہے اب تک ریسیٹ نہیں ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سکرین پر بھی تک کوئی کیمرہ نہیں آرہا تو ہم 20 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ تک ویٹ کریں گے اس کا اس کو ہم ریفرائش کرتے ہیں یہ ہماری بھی واضح آگئی ہے ریسیٹ ہونے کے بھی آپ دیکھ لیں یہ کیمرہ ہمارا انیکٹیو ہو گیا تو مطلب کہ اس طریقے سے آپ نے انیکٹیو کرنا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ